اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل سبا سٹائل ویوورز آپ سب کیسے ہیں آج کیسے ہم اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا کونٹراسٹ بوکسز والا سلیو ڈیزائن بنائیں گے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے یہاں پر فیبرک لینے ہیں فیبرک کی چڑھائی ہم نے یہاں پر ڈھائنز تک لینے ہیں اور لمبائی جتنا ہمارے پاس فیبرک کو اتنی ہم لے لیں گے اور یہاں پر آپ نے یہ والا جو فیبرک لینا ہے یہ آپ نے اپنے سلیو کے ساتھ کونٹراسٹ کلر میں لینا ہے اگر پرنٹڈ سلیو ہے تو آپ اس میں سے دو کلر کونٹراسٹ کر کے نکال لیں اور اگر سیمپل ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کونٹراسٹ ایک سیمپل لے لیں فیبرک اور کونٹراسٹ اب یہاں پر یہ سوائے ایک انتاک چڑھائی میں فولڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہاف انتاک کپڑا ہم سلائی میں لیں گے اور پونے ایک انچ کی ہم نے یہ پٹی تیار کرنی ہے پہلے ہم چھوٹی والی سائٹ سے سٹیچ کر لیتے ہیں پھر ہم پوری لمبائی میں اس پٹی کو سٹیچ کر لیں گے اب یہاں پر ہم نے کوئی بھی چیز لینی ہے پینسل وغیرہ یا کچھ بھی آپ لے سکتی ہیں جس سے ایزیلی آپ اس کو پلٹا سکیں تو اس کو ہم ساری پٹی کو اس طرح سے پلٹا لیں گے یہ دیکھیں ساری پٹی ہم نے ساری پلٹا لیا اس کا ایکسٹرا جو سلائی والا فیبرک تھا وہ سارا اندر کی طرف جلا گیا اور سیمپل فیبرک یہ دیکھیں باہر کی طرف آ گیا یہاں سے ہم کٹنگ کر کے جو ہم نے یہاں سے اپنی یہ پینسل وغیرہ نکال دیں گے اور یہاں پر پھر ہم کیا کریں گے اس کی سلائی کو سینٹر میں رکھتے ہوئے اس کو پریس سے اچھی طرح سے بٹھا لیں گے تو یہاں پر پریس میں نکال لیا یہ دیکھیں اس کی سلائی کو بالکل سینٹر میں رکھ کر اور یہاں پر میں نے دو کلر کی پٹی لیا دونوں میرا پرینٹری سوٹ ہے نا تو دونوں میں نے ڈیفرنٹ کلرز لیا اور یہ پونیں ایک انسٹاک شڑائی میں تیار ہوئی ہوئی ہے تو آپ اب اپنی شیٹ کے حساب سے کلرز دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے پیپر لیا ہے پیپر کی جو چڑائی ہے وہ ہم نے ساڑھے چھینٹ تک لیا ہے اور لمبائی جو ہے وہ میں نے یہاں پر پندرہ انسٹر میں نے لینی ہے یہ سولہ انسٹر میں ایک انسٹر میں کٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ میرے سلیپ کی بیٹھ پندرہ انسٹر میں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے کنٹراسٹو لے لیں چاہے آپ سین کلر لے لیں کوئی بھی کلر لے لیں آپ اپنی سلیپ کے حساب سے جو بھی کلر کا آپ کے پاس ٹیشو ہو اس ٹیشو کو آپ نے اس پیپر کے اوپر رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے پیپر کے کنارے کنارے پر سلائی لگاتے ہوئے چاروں طرف سے ٹیشو کو پیپر کے اوپر آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اٹیچ کر دینا ہے یہاں پر میں بڑیٹ آنگے کی سلائی لگا رہی ہوں تاکہ ہمارا جو پیپر ہے وہ پھٹے نہیں جب ہم بہت زیادہ چھوٹی سلائی لگائیں گے تو وہ پیپر ہمارا پھٹنا شروع ہو جائے گا تو بڑی سی سلائی میں نے کر لیا اور سارا پیپر کے چاروں طرف کنارے کے سلائی لگاتے ہوئے اٹیچ کر لیا ایکسٹرا فیبرک جو پیپر سے وہ کٹن کر لیتے ہیں اب یہاں پر ہم نے یہ والی پٹی لیا ہے ٹھیک ہے اور اس پٹی کو ہم سائیڈ سے ہافیں تک چھوڑ کر پھر لگانا سٹارٹ کریں گے اور پٹی کے ہم نے جو سلائی والی سائیڈہ وہ نیچے پیپر کی طرف کر دینی ہے ٹیشو کی طرف اور جو سیمپل والی سائیڈہ وہ اوپر کی طرف رکھنی ہے اس طرح سے یہ بلکل ساتھ ساتھ ہم نے جوڑ کر پٹییں لگانی ہے سینٹر میں پٹیوں کے ہم نے بلکل بھی فاصلہ نہیں رکھنا ہے ایک پیر کا بھی ساتھ ساتھ جوڑ کر ہم نے یہ پٹییں سٹیچ کرنی ہے یہ دیکھیں اور میں نے پٹییں ایسے پلٹا لی تھی تو ایسے ہی ساتھ ساتھ رکھ کر میں سٹیچ کر رہی ہوں اب ہم نے دوسری سائیڈ پر دوسرے کلر کی پٹییں لگانی ہے تو یہاں پر بھی سائیڈ سے ہم نے ہافیں تک چھوڑ کر پھر ہم نے پٹی لگانی سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ سائیڈ سے سلائی میں بھی ہم نے فیبرک لینا ہے تو اس طرح سے اگر ہم شروع سے ہی سٹارٹ کریں گے تو سلائی میں پٹی ہماری سٹیچ ہو جائے گی جو کہ بلکل اچھی نہیں لگے گی تو آپ نے سائیڈ سے تھوڑا ہافیں تک فیبرک چھوڑ کر پھر پٹیاں لگانی ہے یہ ہم نے لگا لی ہے اب ہم نے یہ بڑی والی جو پٹیاں چھوٹی پٹیوں کے اندر اس طرح سے گزارنا ہے ایک پٹی جو اوپر رکھنی ہے ایک نیچے کر لینی ہے یہ دیکھیں ایک پٹی نیچے دبا دینی ہے ایک اوپر کر لینی ہے ایسے ہماری یہ کنٹراسٹ میں ہمارے یہ باکسز بنیں گے اب جائے والی جو ہم نے جب تیار کرنی ہے تو پہلے والی کو دیکھنا ہے پہلے والی ہم نے بیالے والی پٹی اوپر رکھی ہوئی ہے نا تو اس کو ہم نے نیچے رکھ کر شروع کرنا ہے تاکہ جو اس پہلی والی لائن میں جو نیچے پٹی ہے وہ ہم نے اس لائن میں اوپر کر دینی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہی میں ساری پلٹا کر رکھ رہی ہوں سیم ایسے ہی ساری پٹی ہیں ہم ان جو کنٹراسٹ والی پٹیوں میں سے گزار لیں گے اس طرح سے اوپر نیچے کر کے ساری میں نے گزار لی ہے اب ہم نے اس سائٹ سے جو چھوٹی والی پٹی ہے نا ان کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے یہاں پر ایک پیرتہ کپڑا ہم سائی میں لیں گے بلکل سیدھی ہم نے پٹی ہیں بلکل ساتھ ساتھ جوڑتے ہوئے ان کو رکھتے جانا ہے یلو والی پٹیوں کو بس ہم نے ابھی نہیں چھیڑنا اس کو سائٹ پر ہی رہنے دینا ہے اور بس جو چھوٹی والی پٹی ہیں نا محرون والی ان کو میں سٹیچ کر رہی ہوں یہاں پر یہ پٹی تھوڑی خراب ہوگی اس کو سٹ کر لیتے ہیں یہاں سے نیچے سے گزاریں گے یہاں سے یہ والی اور اس کو بھی سٹ کرتے ہیں اس طرح سے اب ہم نے لمبائی والی پٹیوں کو اس طرح سے درمیان میں کر لینا سائر سے یہ جو ہافی تک چھوڑی ہوئی ہے ہم نے پٹی وہ سارا برابر فاصلہ کر کے ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ان کو بھی سٹیچ کر لینا ہے یہاں پر ہماری پٹی ہیں یہ دیکھیں ہمارے جو ریڈی ہے کنٹراس کلر میں ہمارے بوکسی سے اب ہم نے سائٹ سے پیپر سے جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ سارا ہم نے یہاں پر کٹنگ کر لینا ہے ایکسٹرا فیبرک کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے یہاں پر سلیو کے ساتھ کا فیبرک لیا ہے اور اس فیبرک کی جو جڑائی ہے وہ میں نے ڈھائنج سک لیا ہے اور اس فیبرک کو اس طرح فولڈ کر کے میں اپنے اس بورڈر کی الٹی والی سائٹ پر رکھ کر سٹیچ کروں گی یہاں پر ہم نے ایک پیر تک کپڑا سلائی میں لینا ہے اور اس پٹی کو اس طرح فولڈر کر کے رکھتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے اب اس پٹی کو میں سیدھی والی سائٹ پر پلٹاؤں گی اور یہاں پر جو ہم نے پٹی کے آگے ہاف انچ کا فاصلہ رکھا ہے اس کے اندر اس پٹی کو اس طرح سے ہاف انچ کی ہم نے یہ والی مگزی کی طرح ہم نے اس کو تیار کر لینا ہے یہ ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا یہ دیکھیں ڈیزائن بھی بالکل سے تیار ہے یہاں پر ہمارا بورڈر اب بورڈر کی ہم نے یہاں پر پیپر کی میئرمنٹ ساڑھے چھے انچ تک رکھی تھی دو ہاف انچ تک دونوں طرف سے سلائی میں چلا جائے گا تو ساڑھے پانچ انچ کا ہمارا بورڈر تیار ہوگا تو ساڑھے پانچ انچ کے حساب سے ہم نے اپنے سلیو کو لمبائی میں کم کٹنگ کرنا ہے ٹی کپ سلیو کو سیدھا رکھنا ہے اس بورڈر کو اس طرح الڈا کر کے رکھنا ہے ہاف ان تک ہپڑا سلائی میں لینا ہے سٹیچ کر لیا ہے یہ ریکھیں یہ پٹی سائیڈ میں سٹیچ نہیں ہونی چاہیے اس سے ہم نے تھوڑا مطلب پہلے ہی رکھ لینا ہے سلائی کے لیے فیبرک اوپر کے طرف کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اٹیش کر لیا یہاں پر ہمارا ڈزائن جو بلکل ریڈی ہے الٹی والی سائیڈ سے جو ہم نے پیپر لگایا تھا وہ بھلا پیپر ہم یہاں سے نکال دیتے ہیں تو ہمارا ڈزائن بلکل ڈن ہے الٹی والی سائیڈ سے آپ دیکھیں بلکل گوم سٹیچ کیا سیدھی والی سائیڈ سے آپ اس کے نیچے ٹیشو ضرور لگائیے گا اس سے کیا ہوگا ہماری یہ جو پٹی ہے نا یہ کھلیں گی نہیں مطلب لوز لوز نہیں رہیں گی پھر وہ اچھی نہیں لگیں گی تو اس لئے ٹیشو اگر نہیں ہو تو پھر سمپل فیبرک لگا لیجئے گا آپ سلیو کے ساتھ کا فیبرک بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آئے گا بس نیچے ہی وہ ف اپسرت اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے میں نے اور بھی سلیو ڈیزائن کی ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور نیو سٹائل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے پرنٹیڈ میرا سوٹ تھا نا تو میں نے اس کے ساتھ دو کلر کنٹراسٹ کیا آپ لوگ سمپل سوٹ کے پر بھی بنا سکتے ہیں ایک آپ سمپل سوٹ کے ساتھ کا کلر لے لیں ایک آپ کنٹراسٹ میں لے لیں تو آج کیا ڈیزائن آپ کو کیسا ل اگر مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور مزید ڈیزائن دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تو نیکسٹ ویڈیم پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ڈیزائن کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھانکس پور وچنگ